السلام علیکم سردیوں کے سوٹ کے لیے بازوں کا بہت ہی پیارا سا ڈیزائن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں سب سے پہلے میں نے دو انچ رائے میں پٹی لے لی ہے اس کو میں نے ہاف فولڈ کر کے سلائل لگا کے سیدھا کر لیا ہے اب میں نے یہ چکور کپڑے کے دو کلر کے پیس لی ہیں اس کنٹراسٹ میں میں بازوں کا ڈیزائن بنانے والی ہوں ارے فولڈ کرتے ہوئے ان کو اس طرح سے اس کے ہم نے دو لٹکن تیار کر لینے ہیں اسی طرح ہم نے دونوں پٹیوں کو تیار کر لیا ہے لٹکن سمیت کچھ اس طرح سے ماشاءاللہ سے ان کی لکھ ہے یہ دیکھیں بازوں کی کٹنگ جو ہے وہ میں نے پہلے سے کر لی ہے اب میں نے پیپر بکرم کی ایک پٹی لی ہے دو انچ چوڑائی میں اور چھ انچ لمبائی میں اس کی تیچھی کٹنگ کر لیا ہے سائڈوں سے اور اندر سے ایسے کٹ بنا لیا ہے اس کو پریسے اچھے سے ہم نے کنٹراسٹ کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد سائڈوں سے ہم نے اچھے سے سیٹ کر لینا ہے یہ ماشاءاللہ سے اچھے سے سیٹ ہو چکا اب بازو کی سینٹر میں بلکل فرنٹ سائڈ پہ میں نے ساڑھے تین انچ پہ کٹ لگا لیا ہے اور یہ جو پٹی تیار کیا تھی اس کے بھی سینٹر میں سلائل لگا کے اٹیچ کر لیں گے گائیز ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے اٹیچ کرنے کے بعد کونوں کے اندر ہم نے چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا دیئے ہیں اور اس کو سیدھی سائٹ کی طرف کو پلٹ لیا ہے یہ پٹی میں نے اٹیچ کی تھی اب اس کے اوپر ہم نے فنشنگ کے لیے ایک سلائل لگا دی ہے اور اوپ سائٹ پہ بھی ایک سلائل لگا کے اس کو کور کر دیں گے اچھے سے اب کپڑے کی ایک اور پٹی لی ہے سوا دو انچ میں اس کو اس طرح ڈبل فولڈ کرتے ہوئے میں نے سلائل لگا لی ہے اور اس کی دو پٹیاں تیار کی ہیں جو فولڈن کی ہے فولڈن والی سائٹ جو ہے وہ کٹ کی طرف کو سیٹ کر کے رکھتے ہوئے دونوں پٹیاں جو ہیں وہ اٹیچ کر دی ہیں اس طرح سے یہ بھی اٹیچ سائٹ پہ رکھ کے اٹیچ کی تھی سیڈی سائٹ کی طرف کو پلٹ کے اچھے سے سیٹ کر کے اس کو پریس کر لوں گی پریس ہونے کے بعد یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کی لکھ ہے یہ دیکھیں اب اس کے اوپر ہم یہاں سلائل لگا لیں گے سلائل ما شاء اللہ ہماری لگ چکی اب سوئی کی مدد سے یہ جو پٹیاں میں نے پہلے تیار کیے تھیں لٹکن والی وہ ہم نے اس طرح سے ان پٹیوں کے اندر سے گزار دینے اور سائٹوں سے کردنا ہے پکا اس طرح سے ما شاء اللہ سے دونوں پٹیاں میں نے گزار دی ہیں لٹکن والی اور اب ہم اس کے گرہ لگا لیں گے اپنے ناپ کے حساب سے گرہ لگانے کے بعد اب میں نے اس کے اندر والی سلائل لگا لی ہے یہ کچھ اس طرح سے لکھ دے رہی ہے ما شاء اللہ سے آپ میرے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ میرے چینل پہ آنے کے لیے مجھے سننے کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آپ بھی